ثُمَّ جَعَلَّهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمْ مَقِين جب میاں بی بی آپس میں ملتا ہے تو پانی کا ایک کترہ حقیر نطفہ بنتا ہے پھر وہ مادر رحم میں جاتا ہے يَخْرُجُمٍ بَيْنِ السُّلْبِ وَتَّرَائِب جب میاں بی بی آپس میں ملتا ہے تو چھاتی سے پانی کا ایک کترہ اچھلتا ہے اور مادر رحم میں پہنستا ہے اور وہ نطفہ بنتا ہے مادر رحم میں جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے ثُمَّ جَعَلَّهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمْ مَقِين ہم نے ان پانی کے قطرے کو مادر رحم میں مضبوط کر کے رکھ دیا ایک مضبوط جگہ میں رکھ دیا میرے بھائیوں یاد کیجئے جب تم انسان جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کھانا بناتی ہے لیکن وہ پانی کا ایک قطرہ تس سے مس نہیں ہوتا ہے ماں کھانا بناتی ہے پانی کا قطرہ اسی جگہ پی رہتا ہے آگے کی الفاغ ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةً عَلَقْتًا پھر اللہ تعالیٰ اس نطفے کو خون میں بدلتا ہے جمع ہوا خون میں بدلتا ہے اور وہ جمع ہوا خون دھیرے دھیرے گوشت کا لو تھوڑا بنتا ہے گوشت کا لو تھوڑا بنتا ہے پھر اس میں حدیاں آتی ہے اور حدیاں بننے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَقَسَوْنَ الْعِضَامَ الْلَحْمَا پھر اللہ تعالیٰ ان حدیوں میں بھی گوشت ڈال دیتا ہے اسی طرح کر کے انسان کا وجود دنیا میں ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں لیکن ہم اور آپ اگر گوھر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی دھرموں دنیا میں مختلف دھرموں اور اسلام دھرم میں جو بات کہی گئی ہے اگر ان باتوں کا معاینہ کرائی جائیں معاظنہ کرائی جائیں تو پتہ چلتا ہے اور آج کل کے سائنس دا بھی یہی کہتی ہے ڈاکٹر بھی یہی کہتی ہے کہ سب سے پہلے پانی کا وہ قطرہ مادر رحم میں پہنچایا جاتا ہے پھر اس کو ایک جگہ پہ امن و امان جگہ پہ قرار جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد خون جمع ہوا خون بنتا ہے پھر گوشت کا لوٹڑا بنتا ہے پھر ہڈیاں بنتی ہیں اور ان ہڈیوں میں پھر گوشت پہڑایا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اللہ فرماتا ہے وَعِنْ تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا ہائے لوگو ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں دنیا میں ماں اپنے اپنے کاموں میں مشکول رہتی ہے لیکن ہمارا کام پیٹ کے اندر جاری رہتا ہے اللہ ناک بناتا ہے اللہ ہاتھ بناتا ہے اللہ پیر بناتا ہے اس لئے میرے بھائیوں سب کو معلوم ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے ایمائک کا سسٹم ہم اور آپ کر رہے ہیں ان لائٹوں کا سسٹم کرنے والا کوئی ہے تو اتنی بڑی کائنات کو کوئی چلانے والا بھی ہوگا اتنا بڑا نظام کو چلانے والا بھی کوئی ہوگا لیکن کسی مذہب میں اگر کلیر ملتا ہے تو اسلام میں ملتا ہے کہ آسمان کو بنانے والا بھی اللہ ہے زمین کو بنانے والا بھی اللہ ہے میرے بھائیوں دنیا میں آپ بہت سے مذہب کا اسٹیڈی کیجئے آپ تو آسمان کا مالک نہیں ملے گا کہ آسمان کو کیسے بنایا ہے زمین کو کیسے بنایا ہے یہ جو بھوچا لاتا ہے کس کے حکم سے آتا ہے لیکن اگر اسلام کا مطالعہ کیجئے اسلام کہتا ہے کہ سورج کیسے کیسے کام کرتا ہے وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللہا ذَلِكَ تَقْدِيرُ اَلْعَزِيزِ الْعَلِيمُ میرے بھائیوں قرآن گواہی دیتا ہے چاند کے بارے میں گواہی دیتا ہے وَالْقَبْرُ وَقَدْرْنَا هَمَنَازِلَّ قرآن گواہی دیتا ہے سورج کے بارے میں گواہی دیتا ہے حدیث میں سیاروں کے بارے میں ستاروں کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ خلق اللہ حاضحِ النجوم لِسَلَاسَا اللہ نے ستاروں کو تین مقصد کے لئے پیدا کیا ہے دنیا کی کوئی سائنزہ آج تک یہ نیکہ سکا کہ آسمان کو بنانے والا کون ہے دنیا میں کسی بھی مذہب کی اسٹیڈی کیجئے آپ کو بتانے والا کوئی نہیں لیکن اسلام خل خل کر بتاتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا سورج کو کیسے بنایا آسمان کی تخلق کیسے کی زمین کی تخلق کیسے کی دنیا میں ہر چیز کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے سائنزہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے لیکن کہ آسمان آسمان کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ آسمان کو بنانے والا کوئی ہے میرے بھائیو دنیا میں دے بھی دیبتاؤں یا پھر جو بھی کسی بھی شکل میں کسی کی پوجہ پاتھ ہوتی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں پتا صحیح سے چل جائے گا کہ کیسے پیدا ہوا لیکن وہ اللہ جو آسمان کو پیدا کیا ہے دنیا کا رشنتہ اور رچیہکار ہے اس کے بارے میں بھی کوئی پتا سکا ہے میرے بھائیو آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اسی لئے تو اللہ پانی جب برساتا ہے جب پانی برساتا ہے تو اس کا ٹیکس نہیں لیتا ہے دنیا میں گورنمنٹ ہمارے کھیے تو ہمیں پانی پٹاتی ہے پانی پٹاتی ہے تو گورنمنٹ پیسہ لیتی ہے زمین سے گلہ اکتا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی روزیہ دے رکھی ہے کہ ہم نے تم سے بھی کبھی اس کا ٹیکس نہیں مانگا ہے نہیں مانگا ہے تو پٹا چلا کہ کائنات کو چلانے والا اللہ کی ذات ہے میں کسی کی خلاف نہیں بول رہا ہوں لیکن کلیر بات کسی بھی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی کوئی اگر دھر میں تو اسلام ہے ایک چیز ہو گئی منوسمرتی کے حوالے سے کیونکہ انوسر کائنات کا آگاز یہاں سے ہوا کہ پہلے پانی کو پیدا کیا پانی کو پیدا کرنے کے بعد اس میں نطفہ بنا اور نطفہ بننے کے بعد اس میں اندہ پھر برحمہ پیدا ہوئے اور برحمہ نے اپنے مو سے برحملوں کو پیدا کیا اور اپنی اپنے بازوں سے چھتریوں کو ران سے وش کو پیر سے شد رکھو لیکن آئیہ اور ایک واقعی کی طرف چلتے ہیں بھاگوات پران میں ہیں شریپور کے رہنے والی ایک لڑکی ایک ملکہ تھی ایک مالکہ تھی سی شریپور کے رہنے والی یہ دعویہ کرتے ہیں بھاگوات پران کی انہوں نے دنیا کو منائی پوری دنیا کو بنانے والا وہی ملکہ ہے وہی عورت تھے میرے پیارے ساتھیوں انہوں نے اس دنیا کو بنائیں لیکن وہاں پہ آگے بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب اس دنیا کو بنائیں بنانے کے بعد انہوں نے ایک اکر کے تین آدمی کو پیدا کیا بشنوں کو پیدا کیا مہادے اشیو کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد سب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو لیکن سب نے انکار کر دیا سب نے انکار کر دیا کہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور آپ ماں ہو گئے اور ماں سے شادی کرنا منع ہے لکھا ہوا ہے پیدا کرنے والے آپ ہیں اور آپ کی کوخ سے پیدا ہوئے ہیں آپ کی بطن سے پیدا ہوئے ہیں آپ رشتے میں ماں بن رہی ہے تو آپ سے کیسے شادی کر لیں اس لیے انہوں نے دو کو بشنوں کو جلا دیا راخ بنا دیا آخر میں جس کو پیدا کیا مہادے او کو پیدا کیا اشیو کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ تم اس سے شادی کر لو اس نے کہا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا ایک کام کرو جوڑی پیدا کر دو ایک عورت کو پیدا کیا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی میرے بھائیو اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ اگر ماں سے شادی کرنا منع ہے تو یہ ہمشیرہ سے کیسے شادی اجازت ہو گئی کیسے جائز ہو گئی لیکن ہم یہاں بولیں گے نہیں بولیں گے تو پکڑے جائیں گے اور بولنا ہی کیا مقصد ہے اگر وہ مانتا ہے تو وہ ماننے دیجئے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کائنات کا آگاز ان کی کتاب میں اس طرح سے لکھی ہوئی ہے بس اتنا ہی کافی ہے اب آئیے میں اپنے اصل مقصد کی طرح اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خوشکبری دینے والا اور ڈھرانے والا بنا کر بھیجا ہے کیسے حجت البدہ کے موقع پر آپ نے تمام لوگوں سے مقاطب کرتے ہوئے فرمایا آئے لوگوں کیا میں نے تم سے کوئی چیز چھپائی ہے کیا میں نے کوئی بات تم سے چھپائی ہے سب نے کہا نہیں کیا میں نے کوئی امانت میں خیانت کی ایک کا نہیں کیا تم سب گواہی دیتے ہو کہاں گواہی دیتا ہو کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک صحیح صحیح پہنچا دیا آپ کے پاس جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں آپ کے پاس جو جبریل وحی لے کر آئے جو آپ کو اللہ نے دعوت دائی بنا کر بھیجا دعوت اللہ بنا کر بھیجا ہے آپ نے اس کا پورا پورا حقادہ کر دیا ہے آپ اس موقع پر لوگوں سے کہا لوگوں کیا تم سب قیامت کی دن بھی گواہی دے دوگے کہ محمد الرسول اللہ نے دین کو صحیح صحیح پہنچا دیا ہے سب نے کہا قیامت کی دن ہم گواہی دے دیں گے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پورا پورا ہم تک پہنچا دیا ہے پہنچا دیا ہے پھر اللہ کے رسول یہی پہ بسنے کے اور فرمایا آئے صحابہ قیامت کی دن نوہ علیہ السلام سے اللہ سوال کرے گا ہے نوہ علیہ السلام میں نے تم کو دنیا میں دائی بنا کر بھیجا تھا کیا تم نے دنیا میں پورا پورا عمل کیا یا نہیں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا یا نہیں نوہ علیہ السلام کہیں گے اللہ جو چیز ہماری ذمہ تھی ہم نے سب تک پورا پورا پہنچا دیا ہے پھر ان کی قوم سے پوچھا جائے گا ان کی قوم سے کہے گا آئے نوہ علیہ السلام کی قوم یہ بتاؤ تمہاری ترمیان کوئی پیغام پہنچانے والا آیا کوئی ڈرانے والا آیا ان کی قوم کہیں گے نہیں جھٹلا دیں گے نوہ علیہ السلام کو اس لئے اللہ کے رسول نے کہا آئے میرے صحابہ کہی آئی صدروں کی قیامت کی دن تم مجھے جھٹلا دو اور یہ کہہ دو کہ ہم تک کوئی دائی نہیں آیا ہم تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اس لئے ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں اور یہ جملہ بار برادہ کرتے رہے اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد آئے اللہ گواہ رہنا آئے اللہ گواہ رہنا آئے اللہ گواہ رہنا میری امت نے آج گواہی دے دی کہ ہم نے اپنا تمام پیغام لوگوں تک پہنچا دیا آئے اللہ آج میری امت گواہی دے رہی ہے اے اللہ تو بھی ان کی گواہی پر گواہ بن جانا کہی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جس طرح نوح علیہ السلام کے قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلائیں گے اسی طرح کہی ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے جھٹلا دیں اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو درانے والا بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو خوشکبری دینے والا بنا کر بھیجا جب آپ کو سفر مہراج کرائی گئی مہراج کا سفر ہوا سبحان اللہ ذی اصرابی عبد ہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سفر کرائی گیا سیر کرائی گئی اس کے بعد آپ رات و رات واپس آئے واپس آنے کے بعد جو آپ کا معبول تھا جو دستور تھا صبح صبح ابو جھل اردگرد گھوم رہے تھے ابو جھل سب سے بڑا دشمن تھا گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول وہ تو مانتے نہیں تھے محمد کہہ کے پکار رہے تھے اے محمد ہم سب پڑھ لیا کہ یہ صلو اللہ علیہ وسلم اے محمد کہ آج کوئی نئی بات نئی شریعت آئی ہے کوئی نئے کام پیش آیا ہے محمد نے کہا ہاں اللہ نے مجھے آج بیت المقدس کا سفر کرایا ہے بیت المقدس کا سفر کرایا ہے یہ ایک ہی رات میں پورا بیت المقدس کا سفر کرا دیا ہے اور ایک ہی رات میں ہم واپس آگئے ہیں اچھا دو مہینے کا سفر ایک ہی رات میں جانا اور ایک ہی رات میں آنا یہ ماننے والی بات نہیں ہے اے محمد کہ لوگوں کو جمع کر کے بھتوڑیا میں لوگوں کو جمع کریں گے اور سب کے سامنے آپ یہ بات کہیں گے کہ دو مہینے کا سفر ایک ہی رات میں جانا اور ایک ہی رات میں آنا کیا یہ ماننے والی بات ہے آپ سب کو کہیں گے کہاں میں سب کو کہوں گا دیکھیں ابو جہل کی شاترنہ دماغ لوگوں کو جمع کر کے سب کے سامنے کہیں گے اے محمد اب یہ بات کہو کہ ایک ہی رات میں اللہ نے بیت المقدس کا تمہیں سفر کرایا اور ایک ہی رات میں واپس کرا دیا کہاں میں کہوں گا کچھ لوگ جمع ہوئے ابو جہل نے آواز دی آواز دے کر لوگوں کو جمع کر دیئے جمع کرنے کے بعد محمد سکھائے محمد سب کے سامنے کہو کہ دلی کا سفر ایک ہی رات میں ہوا اور ایک ہی رات میں واپس آ گیا بیت المقدس کا سفر ایک ہی رات میں گیا اور ایک ہی رات میں آ گیا دو مہینے کا سفر ایک ہی رات میں محمد نے کہہ دیا کہ ہاں ایک ہی رات میں گئے اور ایک ہی رات میں واپس آ گئے سب نے کہا اے محمد کیا بات کر رہے ہیں ابو جہل نے کہا اے محمد ہم آپ کے بارے میں شک کیا کرتے تھے کہ آپ مجنون ہیں آپ پاگل ہیں لیکن آج وہ ڈاؤٹ کلیر ہو گیا وہ شک کلیر ہو گیا آپ حقیقت میں پاگل ہیں آپ حقیقت میں مجنون ہیں اور یہ بات دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کی رات میں بیت المقدس کا جانا اور آنا دو دو مہینے کا سفر ایکی رات میں تیہ کرنا آپ سچ میں پاگل ہیں پھر ابو جہل نے کہا محمد کا سب سے پیارا ساتھی محمد کا ساتھ دینے والا ساتھی ابو بکر سکتیق ہے ان کے پاس یہ خبر دی جائے ان کے پاس یہ خبر بھی جائے وہ جب سنیں گے کہ اپنے دوست کے بارے میں کہ دوست ایسی بات کہہ رہا ہے تو ان کی دوستیں کینسل ہو جائیں گے اور کہیں گے محمد آپ ایسی بات کریں کچھ لوگ ابو بکر سکتیق کے پاس گئے اور ابو بکر سکتیق سے کہا تمہارے ساتھی کا دعویٰ سا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے اور وہاں سے واپس آگئے کیا تم مانوگی اس بات کو ابو بکر نے کہا اگر محمد نے کہا ہے تو ہم اس کی بات کو تصدیق کریں گے اللہ کے رسول نے اس وقت سکتیق کا لقب دے دیا جب معاملہ آگے بڑھا کوئی امام نے کے لئے تیار نہیں کہ دو مہینے کا سفر ایک ہی رات میں جانا اور آنا تو ابو بکر سکتیق نے کہا ہے محمد ہم نے بیت المقدس دیکھا ہے بہت سے تجار بہت سے تاجیروں نے کہا کہ ہم نے بیت المقدس کا سفر کیا ہے ہم نے اونٹوں کے ساتھ گھو کے ساتھ وہاں کا سفر کیا ہے جلا اس کا حلیہ بتاؤں کہ بیت المقدس کہاں ہے کس طرح ہے اس کا کھمبہ کس جانب ہے دیوار کیسی ہے کھڑکیاں کدھر لگی ہوئے بلیاں کدھر لگی ہوئے اللہ کے رسول نے اس موقع پر گواہی دی ایسا لگتا ہے کہ اس جگہ پہ آپ کے سامنے بیت المقدس کو سامنے اللہ کھڑا کر دیا گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں اور آپ بتاتے گئے کہ یہاں پر اس کی یہ دیوار یہاں پر اس کی یہ دیوار یہاں پر اس کی یہ دیوار کھڑکیاں اس جانب اس جانب کھمبہ اس جانب کھڑکیاں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے بیت المقدس کو حاضر کر دیا گیا آپ نے اس جگہ پہ یہ گواہی دے دی میرے بھائیوں ہم اور آپ کہ یہ بات مانیں گے اور ماننے کی بات ہے کہ دو مہینے کا سپر ایک دن میں ایک ہی رات میں گیا اور آئے تو وہ لوگ مان نہیں رہے تھے اس کی تصدیق کون کیے ابو بکر صدیق رضی اللہ اور لقب ملا صدیق سچا پتہ چلا ہم اور آپ کسی کو اچھے لقب دے سکتے ہیں لیکن اچھا لقب سے انسان پہمس نہیں ہوگا مشہور نہیں ہوگا گاؤں میں کسی آدمی کا نام پوچھنا اچھا کون اگر ان کے اندر کوئی برائی ہو کوئی عیب ہو اس آدمی بتائیے گا تو وہ جلدی پہچان جائیے گا آپ نے کبھی لوگوں کوئی سنداز سے گواہی دی کہ آئے لوگوں ہم میں اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن گواہی دے رہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ کی پشتی کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں آپ نے گواہی سنداز سے دی قیامت کے دن لوگ حوض کاؤسر میں پانی پینے کیلئے جائیں گے اور آپ اس زگے پہ بیٹھے رہیں گے اس زگے پہ اپنی امت کو پانی پلانے کیلئے حوض کاؤسر میں منتظر رہیں گے لوگوں کے انتجار کریں گے اپنی امتیوں کی انتظار کریں گے امتی باری باری پانی پینے کیلئے جائیں گے پانی پلاتی جائیں گے حوض کاؤسر کا پانی پلاتی جائیں گے اتنے میں آواز آئے گی اے محمد کچھ امتی آپ کے ایسی ہے جو دنیا میں بیداتی والا کام کیا تھا خرافاتی والا کام کیا تھا دنیا میں آپ کے انتقال کے بعد نئی نئی رسمی ایجاد کیا تھا نئی نئی طریقہ ایجاد کیا تھا آپ نے اس زگے پہ دواہی دے دی کہ میرے انتقال کے بعد یا میرے اس زمانے میں بھی جو بھی بیداتی کام کرے گا اللہ تعالی اس کو اس دن میرے ہاتھوں پانی پلانے سے محروم کر دیا جائے گا آپ نے گواہی دے دی اس وقت یا ایوہاں نبی انہار صلی اللہ کا شاہدہ و مبشرہ و نظیرہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی بنا گواہی دینے والا بنا کر بھی جا خوشکبری دینے والا بنا کر بھی جا آپ لوگوں کو خوشکبری سنایا کرتے تھے کہ آئے لوگوں آئے میرے صحابہ تم میں سے جن کی تین بہنیں ہو تین بیٹیاں ہو اس نے اس کی اچھی تربیت کیوں اس کو پڑھایا لکھایا ہو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے آپ نے تین بیٹیوں کی پرورش پر تین بیٹیوں کی تربیت پر جنت کی بشارت سنائی ہے تین بیٹیوں کی پرورش پر تین بہنوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی ہے دوسرا خدا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول میرے پاس صرف دو ہی بیٹی ہے میری صرف دو ہی بیٹی ہے دو ہی بین ہے کیا میں ان کی تربیت کر کے ان کو پڑھا لکھا کر میں اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت بنا پاؤں اللہ کے رسول نے کہا ہاں دو بیٹیاں ہیں آپ ان کی تربیت کیجئے آپ ان کی پرورش کیجئے اور اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت بنا لیجئے جو اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقی سے ادا کرتے ہیں اور تربیت اور تعلیم دونوں چیز دیتے ہیں اللہ کے رسول خوشکبری سناتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے کبھی آپ نے خوشکبری اس انداز سے سنایا لوگوں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اس دنیا میں انتخال کر گئے ہیں جنت میں بے لگام گھومتے پھریں گے ان کے اوپر کوئی آر اور کوئی ٹوک نہیں ہوں گے وہ جنت کے اردد گھومیں گے جب ان کے والد ہیں ان کے باپ ماں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے شفاہت کے لیے دور پڑیں گے دورتے ہوئے آئیں گے اور اپنے والد ہیں ان کی آچل پکڑ لیں گے ان کی دابن کو پکڑ لیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تُو نے مجھے دنیا میں اس سے چھینا تھا اے اللہ مجھے دنیا میں اپنے باپ کے ساتھ چلنے کی خواہشتیں آرز ہو دیں لیکن دنیا میں تم نے اس سے چھینا کم از کم اس دنیا میں نہ چھی میرے ساتھ میرے ابو کو بھی جنت میں داخل کر دیں اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچے کی دعا کو قبول کر لیں گے اور ان کے والدہ ان کو جنت جنتی ہونے کا شرف انہیں مل جائے گا لیکن ایک بات ہے صبر ضروری ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انتقال ہو گیا ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے نوہا نہیں کرنا ہے گریبان نہیں پیٹنا ہے سینہ چاک نہیں کرنا ہے ہم نے بہت سے عورتوں کو دیکھا بیٹے انتقال کر گیا سینہ چاک کیا نوہا کیا اتنا کیا اتنا کیا اور یہ سوچنے لگا اور کہنے لگی آئے اللہ میرا بیٹا میرا سہارا تھا دنیا سے چلا گیا میرا روزی روٹی اب کون انتظام کرے گا مجھے کون کھلائے گا روزی کا مالک اللہ ہے باپ انتقال ہو جائے بیٹا ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو شفاعت انہی بچے کر سکیں گے جن بچے کی فوت پر موت پر ان کے والدین سبر کیوں گے اللہ کی امارت اللہ نے لے لی اگر آپ سبر کرتے تو وہی بچہ آپ کی شفاعت کریں گے آئی ابو تلہا اپنے ایک بچے سے بہت محبت کرتا تھا ان کے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا بہر جاتے بہر سے کام کاش کرتی آتے جات کے میدان سے آتے اپنی بی بی سے پوچھتے بیٹے کا حل کیا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے اس گھر میں آج بائش کرنا چاہا امتحان لینا چاہا اور اس کا بیٹا بیمار پڑ گیا بیماری میں مطلع ہو گیا ان کا بیٹا بیمار ہو گیا ابو تلہا ان سے غیر معمولی محبت کرتے تھے بے انتہا محبت کرتے تھے جب بھی گھرہا تھے اپنے بیٹے کی خیریت اور دریاء خیریت پوچھتے دریاء کرتے ہیں میرے بیٹے کی حالت کیسی ہے میرے بیٹے کا حال کیسا ہی ہمیشہ پوچھتے رہتے تھے لیکن ان کا بیٹا اچانک بیمار پڑ گیا ایک دن ایسا ہوا ابو تلہا گھر میں نہیں ہے ان کی بیویوں میں سلیم رضی اللہ اتلانہ گھر میں ہے اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے ان کا بیٹے کی موت ہو جاتی مر جاتا ہے ابو تلہا گھر آئے بیوی سے پوچھا بیوی میرے بیٹے کی حالت کیسی ہے میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے میری بہنوں اس واقعی کو غور سے سنو بیوی کا جواب آتا ہے میرے شوہر ہے ابو تلہا پہلے کی بانسبت وہ ابھی آرام سے رات گزر رہی ہے بیوی نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ میرے شوہر تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تمہارے بیٹے کی موت ہو گئی ہے اس لیے کہ رات کا حصہ گزرنے لگا ہے رات ہونے لگی ہے عشاء کا وقت ہو چکا ہے رات میں ہی اگر بول دیا جائے تو یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے گم کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گا مسیبت کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گا اس لیے اپنے شوہر کو نہیں بتایا شوہر کو کھانے میں مزگول کر دیا کھانے کا انتظام کیا دسترخان لگایا دسترخان لگانے کے بعد دونوں نے بیٹھ کر آپس میں کھانا کھایا پھر بی بی ایک کمرے کے اندر جاتی ہے کمرے کے اندر جانے کے بعد سج سوار کرنے لگتی ہے میک اپ کرنے لگتی ہے ان کی اوپر مسیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے لیکن ایسا اس لیے کر رہی ہے کہ اپنے شوہر کو تسلی دلائے اپنے شوہر کو صبر دلائے اس لیے ایسا کر رہی ہے سج سوار کے شوہر کے پاس آئی دونوں نے آپس میں گفتگو کیا اور رات میں دونوں آرام کے ساتھ سو گئے صبح ہوئی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اپنے شوہر سے اپنے ہزبینٹ سے اپنے پتی سے اپنے شوہر سے آئیسا جملہ دا کیا جو تاریخ کے آئینے میں پہلی بار کسی عورت نے کہا اپنے شوہر سے کہاو میرے شوہر دنیا میں کوئی انسان کسی کی پاس کچھ امانت رکھے اور وہ اپنی امانت واپس لینا چاہے تو کیا تم اس کی امانت واپس دینے سے انکار کروگے کہا نہیں کیا اس سے حجت کروگے کیا اس سے لڑائی کروگے کوئی آپ کو دس روپیہ دیا ہے اور کہہ دیا کہ شام کے وقت لیں گے اور وہ شام کے وقت آیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کہ آپ ان کو دینے سے انکار کروگے شوہر نے کہا نہیں دیکھئے بات کو کہاں سے گماری ہے کہاں میرے شوہر اللہ نے آپ کو ایک امانت دی تھی بیٹا دیا تھا اللہ نے وہ امانت آپ سے واپس لے لی اللہ کی امانت یہ اللہ نے لے لی ہے کھل کے بتانا پڑھ رہا ہے میرے شوہر تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے ان کی اوپر گم کا پاہاڑ ٹوٹ پڑا اور اپنے بی بی سے کہاں میرے بی بی تم نے رات کے وقت مجھے کیوں نہیں بتایا کہاں میرے شوہر رات کو اگر بتاتے تو رات سے آپ بیچین رہتے رات سے آپ پریشان ہو گئے اس لیے ہم نے سوچا کہ رات میں آپ کو نہیں بتائے اس کے بعد یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی آپ نے فرمایا اے امی سلیم آئے ابو طلا کیا تم رات کے وقت اپنی بی بی سے ملے تھے ملاقات کیے تھے ہم بستر ہوئے تھے ہم بستری کیے تھے کہاں آئے میرے چانے والے آئے ابو طلا آئے امی سلیم اپنے اولاد پر صبر کرنے والے گم کی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے پھر بھی صبر و تحمل سے کام لینے والے آئے ابو طلا میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں برکت کی دعایں دیتا ہوں آپ نے رات میں ہم بستری کی آپ کی بطن سے پھر ایسا بچہ پیدا ہوگا ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا ایک ایسا بچہ جنمے گا جو حافظ قرآن ہوں گے جو عالم ہوں گے تاریخ لکھنے والے معارضین کہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کا ایک بچہ پیدا ہوا پھر ان کی نسلوں سے جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے سب حافظ قرآن یہ صرف صبر و تحمل کا نتیجہ ہے ذریعہ ہے میرے بھائیوں اللہ کے رسول خوشکبری سناتے ہیں لوگوں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے انتخال کر گئے ہیں قیامت کی دن وہ آئے گا اس حال میں آئے گا کہ اپنے والدین کے دامن کو پکڑ لیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ دنیا میں چھنا تا آج نہ چھنا اور آخرت میں اس کے ساتھ رہنے دے اللہ کہے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بات مان لی جائے اور ان کے والدین کو جنت کا ٹھکا نہ جنت کا آغدار بنا دیا جائیں تو اللہ کے رسول اسی طرح خوشکبری سنایا کرتے تھے کبھی گزوے تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے کچھ مال مانگا حاجت عثمان دینے کیلئے تیار ہو گئے اتنا دیا اتنا دیا آپ نے فرمایا لوگوں کوئی آہرے دینے والا حاجت عثمان خڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں دوں گا آپ نے عثمان کو بشارت اس انداز سے سنائے کہے عثمان ما ذرہ آئے عثمان آج کی بات سے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے نہیں پہنچا سکتی ہے اسی طرح آپ خوشکبری سنایا کرتے تھے میرے پیارے ساتھیوں آپ نے پھر فرمایا کہ آئے لوگوں جو فرج نماز پڑھتا ہے فرج نماز پڑھنے کے بعد سلام پھرتا ہے اور سلام پھرنے کے بعد من قرآ آیت القرصی جو آیت القرصی پڑھتا ہے لم یمناہ من دخول الجنہ اس کو جنت جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے اس لئے آیت القرصی پڑھنے کا اعتمام کیجئے ہر فرج نماز کے بعد لیکلی سولات مکتوبہ ہر فرج نماز کے بعد جو سخص آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خوشکبری سناتے ہیں جنت جانے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی ہے اللہ الموت سوائے موت کے جب موت آ جائے اس کا ٹھیکانہ جنت ہے اس لئے میرے پیارے ساتھیوں آپ نے باز باز مواقع پر آپ نئے لوگوں کو خوشکبری سنائے پھر کہا جس میں اچھی طریقے سے حضور بنایا اس کے لئے جنت کے ہاتھ دروازے کھول دی جاتے ہیں جنت کے ہاتھ دروازے کھول دی جاتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کو جنت کی خوشکبری اور بسارہ سنایا کرتے تھے صبر کرنے والوں پر مسئیبتیں جلنے والوں پر تخلیفیں جلنے والوں پر آپ نے خوشکبری سنائے وَبَشِّرِ سُوَعَبِرِين لوگوں کو آپ نے خوشکبری سنائے کہے لوگوں صبر کرنے والوں کے لئے خوشکبری ہے وَنَظِيرًا اللہ نے آپ کو دائی بنا کر بھیجا ڈرانے والا بنا کر بھیجا لوگوں کو آپ نے جہنم کی عذاب سے ڈرائیا قبر کی عذاب سے ڈرائیا اتنا ڈرائیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان گری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی عذاب سے جتنا نہیں ڈرہ کرتے تھے اتنا قبر کی عذاب سے ڈرہ کرتے تھے لوگوں نے پوچھا آئے عثمان آپ کے سامنے جب جہنم کی عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے لیکن عذاب قبر کے بارے میں جب بتایا جاتا تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب قبر میں عذاب دیا جائے گا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے یہ پہلا والا ہوگا سب سے پہلی منزل قبر کی ہے جو انسان پہلی سڑھی میں کامیاب وہ آگے کی منزل و میاثاری کے ساتھ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے اس لئے قبر کی قبر کی عذاب سے اگر بچ جائے تو اللہ تعالیٰ آگے کی راستے ہموار کر دیں گے اس لئے میرے پیارے ساتھیوں آپ ہمیسا لوگوں کو جھنم کی عذاب سے ڈلایا کرتے تھے اتنا کہہ دیا جب قیامت کا منظر ہوگا لوگوں کو ایک لکیر میں کھڑا کر دیا جائے گا لا تزول قدم ابن آدم لوگوں سے پانس سوال کی بغیر کسی کو آگے ہلنے کی جاجت نہیں ہوگی ان کی قدم کو روک دیا جائے گا لوگ ایک لائن پہ خرے رہیں گے پانس سوال ان سے پوچھا جائے گا اس کے بعد لوگ آگے بھر پائیں گے ایک ایک کر کے سوال پوچھا جائے گا اے لوگوں ہم نے تم کو اس سال کی عمر دیے کہاں خرچ کیا وان شباب ہی پی ما ابلا اور ہم نے تم کو جوانی دی اس جوانی کو کہاں لگایا پھر پوچھا جائے گا وان مال ہی مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا فی ما انفقہ مال کیسے کمایا اور خرچ کہاں کیا اور پھر عالموں سے پوچھا جائے گا کہ کتنا عمل کیا دوسروں کو کتنا کروایا اس کے بعد جہنمی اور جنتی کا لوگوں کو سرٹیفکٹ دے دیں گے فیصلہ سنا دیں گے کہ فلا لوگ جنتی ہے اور فلا جہنمی ہے موت کا پرشتہ آئے گا موت کا پرشتہ دنبے کو لے کر آئے گے اور سب کے سامنے لوگوں سے آواز دے کر جنتیوں سے آواز دے کر جہنمیوں سے آواز دے کر کہے گا اے جنتیوں جنت جانے سے پہلے رک جاؤں اے جہنمیوں جہنم جانے سے پہلے رک جاؤں یہ تمہارے سامنے موت لیا ہوں موت کو تمہارے سامنے زبا کر دیں گے اللہ نے موت اور زندگی کو اس لئے پیدا کیا تاکہ تم میں سے آزم آئے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے آج تمہارے سامنے موت کو موت آ جائے گی موت کو زبا کر دی جائیں گی موت کو جب موت آ گئی تو جہنم میں کسی انسان کو موت نہیں آئے گی اور جنت میں کسی انسان کو موت نہیں آئے گی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ دن بہت بڑا خطرناک سخت دن ہوگا میرے بھائیوں تمہن نہ کریں گے یہ گھوٹ پانی یہ گھوٹ پانی تو اسی طرح کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈھایا کرتے تھے گواہی اس انداز سے دیئے خوشکبری اس انداز سے دیئے لوگ کو ڈھائے تو جہنم کی عذاب سے ڈھائے قبر کی عذاب سے ڈھائے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اور اللہ تعالی نے آپ کو دعوت الاللہ دائی بنا کر بھیجا اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا وَعَنِّرْ أَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ نے کہا اے محمد آپ اپنے کمبے اور قبیلوں کو پہلے ڈھائیے آپ اپنے برداری کے لوگوں کو ڈھائیے آپ نے سب کا نام ایک ایک کر کے لیا اور کہا اے عباس اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ قرآش والوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا قرآش انکیزو نفسکم انکیزو آنفسکم اے قرآش اپنے آپ کو بچاؤ مین النار جہنم کی عذاب سے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ آپ نے فاطمہ کو بھی نہیں چھوڑا اور فرمایا یا فاطمہ تو انکیزی نفس کی آئی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ میں اس دنیا میں کام آسکتا ہوں اس دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو قیامت کی دن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا آپ نے قرآش والوں کو اس طرح دعوت دی اور ایک پہاڑی پڑھ لے گئے اور سب کو آواز دی یا سباہا ہو ایک پہاڑی پر جمع کر دیے کوئی صفحہ پر جمع کر دیے اور سب سے پہلے اپنے آپ کی تصدیق کروائی اے صفحہ پہاڑی والوں اے کوہے تو اے کوہے صفحہ والوں اے پہاڑی والوں میں کیسا انسان ہوں پہلے یہ بتاؤ کیا میں کبھی جھوٹ بولا ہو سب نے کہا اے محمد ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے کیا میں نے کبھی امانت میں خیانت کی آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا نہیں اسی طرح کرتے کرتے لوگوں سے کہا ہے لوگوں میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے سے کوئی جملہ کوئی جماعت تم پر حملہ آور ہے حملہ کرنے کی یا اللہ کیا تم مانو گا کہا ہم مانیں گے تو میرے پیارے سانتھیوں آپ نے کہا میں تم سب کو دعوت اللہ کے طرف دعوت دینے کے لیے ہاں بلایا ہوں تو کسی نے آواز خلاف آواز نہیں اٹھائے اگر آواز کسی نے اٹھائے تو اپنی چچا ابو لہب نے اور کیا کہا تبلک اے محمد آپ کا ہاتھ خاکلو دھو مخالفت اپنے ہی گھر سے اٹھتی ہے اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے ہی چراغ سے